گونج گونج اٹھے ہیں نغماتے ہیں رضا سے بوستا کیوں نہ ہو کس پھول کی مد حتم وامل قار ہے کیوں نہ ہو کس پھول کی مد حتم وامل قار ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلالکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ السلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلالکہ واصحابکہ یا نور اللہ میٹے بیٹے اسلامی بھائیوں اور مدنی چنل کے ناظرین مرحبا کہتے ہیں سلسلہ نغماتِ رضا میں الحمدللہ آج جو کلام ہم نے اس سلسلے میں سننا ہے کمال کلام ہے جی ہاں امام عشق و محبت علیہ حضرت نے بہت سارے انداز میں اپنے آقا علیہ السلام کی مدحہ سرائی کی ہے آج جس کلام کا تذکرہ ہونا ہے اس میں انداز ہی نرالا ہے عموماً اس انداز میں کلام سننے کو ملتا نہیں وہ انداز کیسا ہے ضرور بتائیں گے کلام کون سا ہے یہ بھی بتائیں گے مگر نغماتِ رضا کی بات ہی نرالی ہے امام عشق و محبت علیہ حضرت خود ہی اپنے نغمات کے بارے میں خود ہی اپنے کلاموں کے بارے میں کیا خوب لکھتے ہیں گونج گونج اٹھے ہیں نغماتِ رضا سے بوستا گونج گونج اٹھے ہیں نغماتِ رضا سے بوستا کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وا منکار ہے گونج گونج اٹھے ہیں نغماتِ رضا سے بوستا گونج گونج اٹھے ہیں نغماتِ رضا سے بوستا گونج گونج اٹھے ہیں نغماتِ رضا سے بوستا کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وا منکار ہے کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وا منکار ہے سبحان اللہ سبحان اللہ میٹھے بیٹھے اسلامی بھائیوں آج کلام کون سا ہے مصطفی خیر الورا ہو سرورِ ہر دو سرہ ہو سبحان اللہ یاد رہی جو لفظِ مصطفی ہے نبی پاک علیہ السلام کے ایک بڑا خوبصورت نام ہے اس کا مانا بھی بڑا پیارا ہے چُنا ہوا سیلیکٹڈ تو مصطفی خیر الورا خیر الورا یعنی سب سے بہتر سرورِ ہر دو سرہ سرور کہتے ہیں سردار کو دو سرہ یعنی دونوں جہاں سبحان سبحان اللہ نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں عالی حضرت دیکھتے ہیں اے خدا کے پسندیدہ چُنے ہوئے پیغمبر پیارے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تمام جہانوں میں سب سے بہترین افضل و عالی اور دونوں جہانوں کے سردار ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ کیا خوبصورت انداز ہے مصطفی خیر الورا ہو سرورِ ہر دو سرہ 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 ہو سرورِ سبحان اللہ سبحان اللہ سمپل مانا ہے لیکن کتنا پیارا انداز ہے اپنے اچھوں کا تصدق آقا آپ کو آپ کے صحابہ کا صدقہ آپ کے اشاق کا صدقہ ہم گناہگار سیاہکار بھی تو آپ کے امتی ہیں ہمیں بھی نبھالی دیئے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں آلہ حضرت اسی اداس کو ایک اور شیر میں بیان کرتے ہیں بد صحیح چور صحیح مجرموں ناکارہ صحیح ہوں میں کیسا بھی صحیح ہوں تو کریمہ تیرا تو یہ بہت پیارا انداز ہے کہ آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہی کے اچھوں کا انہی کے قریب جو ہیں صحابہ اکرام ہو ان کے اشاق ہو ان کا صدقہ وسیلہ پیش کیا جائے اسی تصور میں یہ شیر سنیے اپنے اچھوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی نبھا ہو اپنے اچھوں کا تصدق اپنے اچھوں کا تصدق وہی عرض معروض کا سلسلہ ہے یا رسول اللہ کس کے پھر ہو کر رہے ہم گر تمہیں ہم کو نہ چاہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کا در چھوڑ کر کہا جائیں گے آپ کے علاوہ کون سا در ہے جہاں جا کر اپنا دامن پھیلائیں گے اگر آپ نے ہی دھتکار دیا تو پھر تو کوئی مقام باقی نہیں بچے گا امام عشق و محبت آلہ حضرت اسی بات کو اپنے ایک اور کلام میں لکھتے ہیں آقا تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا آقا کے در کے سوا تو کوئی ٹھکانہ نہیں تو اسی التجا کو پیش کرنے آقا کس کے پھر ہو کر رہے ہم گر تمہیں ہم کو نہ چاہو گر تمہیں ہم کو نہ چاہو اللہ 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 اب مجھے پھر اسلام بھائیو اب ایسا لگ رہا ہے کہ کلام کا اندازی امام اہل سنت نے بدل دیا اب نبی پاک کی ان مبارک عادتوں کی طرف اشارہ ہے بد ہسیں تم ان کی خاطر رات بھر روؤ کرا ہو یعنی یہاں مراد یہ ہے کہ یا رسول اللہ ہم بدکار ہم گناہگار ہسی مزاق کرتے ہوئے گناہ کر رہے ہیں بے فکری اور دلیری کے ساتھ رب کی نافرمانی کر رہے ہیں ہمیں یہ بھی شرم نہیں آ رہی کہ آپ ہم گناہگاروں کے لیے ہی رات بھر رویا کرتے تھے آپ نے راتیں جاگ جاگ کر امت کے لیے دعائیں کی اور آج امتی آپ کی سنتوں سے مو موڑ رہے ہیں آج ہس ہس کے گناہ کر رہے ہیں یہ گویا امتی کو بھی جنجوڑا جا رہا ہے اور نبی پاک کے اس مبارک وصف کو بھی یاد کیا جا رہا ہے اسی طرح کا انداز آلہ حضرت نے اپنے صلاة و سلام میں بھی پیش کیا نا کہ کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ آقا تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود گندے نکم میں کمین مہنگے ہوں کوڑی کے تین کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں درود ہم نے خطا میں نہ کی اور تم نے عطا میں نہ کی کوئی کمی سرورہ تم پہ کروڑوں درود کیا انداز ہے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں التجا پیش کرنے کا کہ آقا آپ کتنے کریم ہیں کہ بد تو ہستے رہیں اور آپ ان کی خاطر آنسو بہاتے رہیں بد ہسے تم ان کی خاطر رات بھر روؤ کر آ بد ہسے تم ملکی خاطر بد ہسے تم ملکی خاطر رات بھر روک را ہوں رات بھر روک را ہوں اسی طرز میں اسی انداز کا اسی بفون کا اگلا شعر ہے بد کرے ہر دم برائی تم کہو ان کا بھلا کیسے کریم ہیں آپ کہ ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی کوئی کمی سرورہ تم پہ کروڑوں درود یعنی آپ ان کے بھلائی ہی چاہنے والے ہیں یہ طائف کے میدان کو ذرا یاد کیجئے کہ سرکار علیہ السلام پر پتھر برسائے جا رہے ہیں جبریلی امین حاضر ہوئے عرض کیا حضور آپ ارشاد فرمائیں پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہو گیا کہ میں ان پہاڑوں کو طائف والوں پر اُلٹ کے رکھ دوں مگر آقا نے کیا فرمایا کہ میں عذاب بن کر نہیں میں رحمت للعالمین بن کر آیا ہوں یہ قوم مجھے نہیں جانتی مگر اس کے بعد والی لوگ مجھے پہچان جائیں گے کیا خوبصورت انداز نبی پاک علیہ السلام کی مبارک سیرت کا بد کریں ہر دم برائی تم کہو ان کا بھلا ہو ہم وہی ناشستہ روحیں تم وہی بحرِ عطا ہو ناشستہ کے معنی ہیں میلا کچیلا بغیر دھلا ہوا روح مانی چہرہ یا رسول اللہ ہمارا چہرہ گناہوں کے سبب سیاہ ہو چکا ہے اور تم وہی بحرِ عطا ہو آقا آپ تو عطا کے سمندر ہیں جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے ٹھیک ہے میرا چہرہ گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہو چکا ہے میلا کچیلا ہو چکا ہے مگر آپ کی ایک نگائے رحمت پڑ گئی آپ کی رحمت کے بارش کے چند چیٹے پڑ گئے آپ تو سمندر ہیں بحرِ عطا ہیں اسی انداز کا شیر ہے نا کہ آلہ حضرت نے ایک جگہ لکھا کیا پیارے انداز میں لکھا کہ تُو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلیں کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا آقا آپ کی نگاہ پڑ گئی تو یہ ناشستہ روح بھی جو ہے نا یہ سیاہ چہرہ جو ہے وہ آپ کے کرم سے آپ کی رحمت کی بارش سے یہ بھی دھل جائے گا کیونکہ آپ بحرِ عطا ہیں ہم وہی ناشستہ روحیں تم وہی بحرِ عطا ہو اب ہر شیر میں ایک خوبصورت کمپیریزن ہے اپنی بے مائیگی اپنی کمتری اپنی اپنے گناہ اور اپنی خطائیں اور دوسری طرف نبی پاک کی عطاوں اور آقا کے اوصاف کا تذکرہ ہر مصرے میں یہ تقابل آپ کو نظر آئے گا اب لکھتے ہیں ہم وہی بے شرم و بد ہیں تم وہی کانِ حیاء ہو اور اگلے شیر کے اندر بھی ہم وہی ننگے جفا ہیں تم وہی جانِ وفا ہو ذرا سمجھ یہ گا ان دونوں اشار کو آلہ حضرت لکھتے ہیں ہم وہی بے شرم و بد ہیں بے شرم مانے بے حیاء ہیں ہم بدکار بھی ہیں بے شرم بھی ہیں حیاء نام کو نہیں ہے مگر آقا آپ تو کانِ حیاء یعنی شرم و حیاء کا بھی خزانہ ہے اور یہ نبی پاک کی خوبصورت سیرت کی طرف اشارہ ہے کہ احادیث میں یہ مفہوم ملتا ہے کہ میرے آقا ایک کماری لڑکی سے زیادہ با حیاء تھے سبحان اللہ میرے آقا علیہ السلام کی حیاء کا تذکرہ امام عشق و محبت اپنے اشار میں کرتے ہیں کیا لکھتے ہیں نیچی نظروں کی شرم و حیاء پر درود اوچی بینی کی رفعت پر لاخوں سلام اور اگلے شیر میں پھر اپنی کمائیگی کا اظہار کہ ہم وہی ننگے جفا ہیں یعنی ہم شرم والے اور ظلم والے ہیں یعنی ہم ایسے جفا کے والے لوگ ہیں ایسے ظلم کرنے والے ہیں جو اپنی ذات پر ظلم کر رہے ہیں اور تم وہی جانے وفا ہو یعنی یا رسول اللہ وفاداری تو اپنی جگہ آپ تو وفاداری کی بھی جان ہیں آپ اپنے امتیوں کے ساتھ اتنے اٹیشٹ ہیں اپنی امت پر اتنے بہرمان ہیں کہ چاہے ہم کتنے بھی گناہ کیوں نہ کر لیں آپ نے جو شفاعت کا وعدہ فرمایا ہے آپ نے اپنی امت کی بغفرت کا جو وعدہ فرمایا ہے آپ تو پیدائش کے وقت بھی ہمیں نہ بھولے آپ نے راتیں جاگ جاگ کر ہمیں یاد رکھا شبہ میراج بھی رب کی بارگاہ میں گناہگار امت کو نہ بھولے دنیا سے تشریف لے گئے تب بھی رب حبلی امتی کی صدائیں تھی اور یا رسول اللہ آج بھی آپ اپنے روزے میں اپنی گناہگار امت کو یاد فرما رہے ہیں محشر کے دن بھی رب کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے ارے وفاداری کی جان آپ ہیں یہ ہم ہی ہیں جو نمک حرامی کر جاتے ہیں نمک حلالی نہیں کرتے اپنی جانوں پر ظلم کیے جا رہے ہیں یا رسول اللہ پھر بھی جیسے ہیں آپ کے ہیں ہم وہی بے شرم و بد ہیں ہم وہی بے شرم و بد ہیں تم وہی کانے حیاء ہو ہم وہی ننگے جفاہ ہیں تم وہی جانے وفاہ ہو ہم وہی بے شرم و بد ہیں ہم وہی بے شرم و بد ہیں تم وہی کانے حیاء ہو تم وہی کانے حیاء ہو ہم وہی ننگے جفاہ ہیں ہم وہی ننگے جفاہ ہیں تم وہی جانے وفاہ ہو تم وہی جانے وفاہ ہو گونج گونج اٹھے ہیں نغماتیں رضا سے بوستا کیوں نہ ہو کس پھول کی مد حتم وامل قار ہے کیوں نہ ہو کس پھول کی مد حتم وامل قار ہے رضا سے رضا سے رضا سے مد